ناظرین ہماری اوورال ہیلتھ اور تمام بدن کی صحت اور تندرستی بہت آت تک ہمارے گردوں پر ڈپینڈ کرتی ہے دراصل گردے ہمارے جسم میں خون کی صفائی کا کام سرانجام دیتے ہیں اور اس مقصد کے لئے ہمارے گردوں میں کئی ایک باریک جھلیاں پائی جاتی ہیں جنہیں نیفرونز کہا جاتا ہے ہم اپنی روزمرہ کی خوراک میں کئی ایسی چیزوں کا بکسرت استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی کچھ ایسی عادات بھی اپنائے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گردوں میں ٹاکسنز اور زہریلے مادوں کی مقدار بڑھتی جاتی ہے وہ کونسی عادات ہیں اور کونسی چیزیں ہیں جو ہمارے گردوں کو خراب کرتی ہیں اس پر ہماری ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گردوں کی خرابی کی صورت میں ظاہر ہونے والی کچھ خاص علامات کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ ان علامات کو عام طور پر لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور گردوں کی بیماری اندر ہی اندر ایک سائلنٹ کلر کے طور پر بڑھتی رہتی ہے اور اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ خطرناک صورت اختیار کر چکی ہوتی ہے اس لیے گردوں کی خرابی سے مطالق پیدا ہونے والی ان علامات اور سمٹمز کے بارے میں جاننا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اس بیماری کو سنگین صورتحال اختیار کرنے سے پہلے شروع میں ہی کنٹرول کیا جا سکے تو آئیے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں ناظرین اگر جسم کے کسی بھی حصے پر آپ کو سوجن یا ورم دکھائی دیتا ہے تو یہ گردوں میں خرابی کی ایک واضح علامت ہے خاص طور پر اگر آپ کے پاؤں کی انگلیاں یا ایڑیاں سوج جاتی ہیں اور درد کرتی ہیں اسی طرح چہرے کی سوجن یا آنکھوں کے نیچے سوجن دکھائی دیتی ہے اور ساتھ ہی چہرے کا رنگ فیکہ پڑ چکا ہے یہ علامات اکثر گردوں کی خرابی کے باعث پیدا ہوتی ہیں جب آپ کے گردے ٹاکسنز کو اور زہریلے ماتوں کو پوری طرح سے خارج نہیں کر پاتے ہیں تو خون میں بھی ٹاکسنز کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر یہی ٹاکسنز جسم کے دوسرے حصوں میں جمع ہو کر سویلنگ اور سوجن کا باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ اگر کمر کے مقام پر دائیں طرف یا بائیں طرف یا دونوں طرف اکثر درد رہتا ہے اور درد کی ٹیسیں نیچے رانوں کی طرف اور مسانہ کی طرف آتی محسوس ہوتی ہیں تو یہ بھی گردوں کی خرابی کی خاص علامت ہے جو گردوں کے انفیکشن یا گردوں میں موجود ریگ یا پتھری کے باعث ہو سکتی ہے لہٰذا اس قسم کے کمر درد کو بلکل بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اگر آپ چھوٹے پشاب میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں پشاب مقدار میں کم اور گاڑا آتا ہے یا پشاب کرتے وقت درد اور جلن ہوتی ہے پشاب کے ساتھ آپ کو کسی قسم کے ذرات خارج ہوتے محسوس ہوتے ہیں پشاب کے ہمراہ پیپ یا خون کا اخراج ہوتا ہے یا پشاب میں سے آپ کو نشادر کی طرح بدبوگ آتی ہے تو یہ بھی گردوں کی خرابی کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس کے علاوہ عام جسمانی کمزوری سستی کاہلی اور تھکن محسوس کرنا خاص طور پر صبح صویرے اٹھتے ہی اگر آپ جسم ٹوٹا ہوا اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اور پھر چھوٹے پشاب کر لینے کے بعد آپ طبیعت میں بہتری محسوس کرتے ہیں تو یہ علامت بھی گردوں کی خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے اسی طرح کیا اور مطلی کی قیفیت بھی گردوں کی خرابی کی ایک وجہ ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر دل خراب ہونے کے ساتھ ساتھ گردے کے مقام پر بھاری پن اور بوجھ محسوس ہوتا ہے اور ساتھ ہی بھوک میں کمی واقع ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کو گردے سے مطالق مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ خون کی کمی کے ساتھ ساتھ سانس پھولنے جیسے مسئلے سے دوچار ہیں تھوڑا چلنے سے یا سیڑیاں چڑنے سے سانس پھول جاتی ہے جلد کی رنگت فیکی پڑ چکی ہے اور آپ کو اکثر جلدی امراض کا شکار ہونا پڑتا ہے تو اس کی جہاں کئی دوسری وجوہات ہیں وہیں ایک وجہ گردوں کی خرابی بھی ہو سکتی ہے تو ناظرین یہ گردوں کی خرابی کی کچھ خاص خاص علامات ہیں ایسی علامات اگر آپ میں ظاہر ہوتی ہیں تو انہیں بالکل بھی نظر انداز نہ کریں اور فوری طور پر اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کریں آج کے لیے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ